تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں ایک پورتوگی سوچ والی ہورر مووی کو جو کی ایک پروپر ہورر مووی ہے جس کا نام ہے امیلیاز چلڈرن یہ مووی کافی انٹریسٹنگ ہے لیکن تھوڑی کنفیوزنگ بھی ہے تو اگر آپ کو مووی سمجھ میں نہیں بھی آتی میں نے انڈ کے اندر ایک سمری دی ہے جس کو فالو کرنے سے آپ ایزلی مووی کو پھورا سمجھ جاؤگے مووی کافی انٹریسٹنگ ہے کافی بڑیا ہے آپ کو دیکھنے میں اچھا لگنے والا ہے اور دوستوں میں نے حالی میں ہی ایکسپلین کیا ہے ایک لیٹسٹ ہورر مووی کو یعنی کی ہینڈ لنگ دا انڈیڈ کو اگر آپ نے اس فلم کو نہیں دیکھا ہے جا کر دیکھنا کافی مزہدار مووی ہے اس کا لنک آپ کو نیچے پنڈ کومنٹ میں ٹاپ پہ ملے گا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف کہانی کی شروعات میں ہم امیلیا نام کی ایک لیڈی کو دیکھ پاتے ہیں جو کی اپنے دو چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک بڑے سے منشن میں اکیلی رہتی ہے اب امیلیا اپنے بچوں کو دودھ پلانے لگتی ہے لیکن اس سے پہلے وہ دودھ کی اندر کچھ ڈرابز کسی کیمیکل کا ڈالتی ہے تب ہی وہ اپنے ایک بچے کو لے کر کمرے سے باہر چلی جاتی ہے جتنے میں ہی ایک عورت اور ایک آدمی آ کر امیلیا کے دوسرے بچے کو جو کی اس کمرے کے اندر تھا اس کو کٹنیپ کر لیتے ہیں وہ لیڈی اس بچے کو لے کر منشن سے باہر آ جاتی ہے اور اپنے کار میں بیٹھ جاتی ہے وہ امیلیا کے دوسرے بچے کو کٹنیپ کرنے کے لیے جانے لگتا ہے جس دوران وہ اسے کٹنیپ بھی کر لیتا ہے لیکن تب ہی امیلیا یہ سب دیکھ لیتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کے دونوں بچے کٹنیپ ہو چکے ہیں اور وہ اس آدمی کی پیچھے بھاگنے لگتی ہے اب اسی دوران بیچ میں ہم نوٹس کرتے ہیں کہ اچانک سے ہی امیلیا کی آنکھوں کا جو رنگ ہوتا ہے یعنی کہ جو آنکھوں کی پتلی ہوتی ہے وہ پوری طرح سے سفید پڑ جاتی ہے جس کے بعد وہ اور بھی تیزی سے بھاگنے لگتی ہے جیسے کہ اس میں اچانک سے کوئی الگ سی شکتی آگئی ہو وہیں اب دوسری طرف وہ لیڈی سمجھ جاتی ہے کہ وہ آدمی اب نہیں آنے والا اور اسے اس بچے کو اکیلے یہاں سے لے جانا پڑے گا جس کے بعد وہ کار کو شروع کر دیتی ہے اور تب ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امیلیا تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کی کار کا پیچھا کر رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں اس کا بچہ بھی ہوتا ہے یعنی کہ اس نے اس آدمی سے اپنا بچہ چھین لیا تھا جسے دیکھ وہ عورت بہت ڈر جاتی ہے جس کے بعد ہم اس کیٹنیپ ہوئے بچے کو سڑک پر دیکھ پاتے ہیں اور اب یہ جو کچھ بھی ہوا تھا اسی کا ایکسپلانیشن ہمیں اس کہانی میں ملنے والا ہے کہ آخر کہانی یہاں تک پہنچ کیسے گئی یہ کیٹنیپنگ کیوں ہو رہی تھی امیلیا کے پاس ایسی کون سی شکتی ہے اور آخر یہ سب ہو کیا رہا تھا اس دودھ کی اندر کیا ملائے جا رہا تھا خیر چلو اب ہمیں کافی ٹائم بات کی کہانی دکھائی جاتی ہے جہاں پر وہی بچہ جو کی گٹنیپ ہوا تھا وہ بڑا ہو چکا ہے اور اس کا نام ایڈورڈ ہے جو کی اب نیو یورک کے اندر رہتا ہے ایڈورڈ تب اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ تب ہی اسے اپنے شہر کے سیٹیزن سروے والوں کا کال آتا ہے جو کی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا برث ڈیٹ ہمارے پاس نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے پاس آپ کے بائیولوجیکل پیرنٹس کا کوئی ڈیٹا ہے تو اگر آپ ہمیں یہ انفارمیشن مل کر دیں گے تو اچھا رہے گا اب یہاں پر سین یہ ہوتا ہے کہ ایڈورڈ کو اس بار میں پتا نہیں تھا کہ اصل میں اس کے بائیولوجیکل پیرنٹس ہیں کون اور وہ کہاں سے آیا ہے پروبیبلی اس راج جب اسے سڑک پر چھوڑ دیا گیا تھا تب اس کے بعد اسے کسی نے کسی اورفنیج میں یعنی کہ اناتہ اشرم میں ڈال دیا ہوگا خیر یہاں سے ایڈورڈ اپنے گھر جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی گرل فرنڈ رائیلی کے ساتھ رہتا ہے وہاں پر رائیلی اسے ایک توفہ دیتی ہے جو کی جین ڈیٹیکٹر تھا جس کے ذریعے کوئی بھی اپنے بلڈ کے ایک ڈراب سے اپنا ڈی ای نے پتا کر سکتا ہے اور ورلڈ وائیڈ اس کے ڈی ای نے کہاں پر میچ ہو رہے ہیں اس کا بھی پتا چل سکتا تھا رائیلی کو یہ بات بھی پتا ہوتی ہے کہ ایڈورڈ سالوں سے اپنے پریوار کو ڈھونڈنے کی کوئش کر رہا تھا اور اسی وجہ سے اس نے یہ توفہ اس کو دیا اب آگے اسی رات ایڈورڈ کو اس ڈی ای نے ڈی وائس کے ایپ سے یہ میسج آتا ہے کہ اس کا ڈی ای نے مینویل نام کے ایک پورتگیس لڑکے سے میچ ہوا ہے خیر اب اسی وقت اسے کمرے کے کونے میں ایک بھوتیا پرچائی دکھائی دیتی ہے لیکن اگلے ہی پل وہ بھوتیا پرچائی وہاں سے گائب ہو گئی تھی اور ایڈورڈ کو لگتا ہے کہ یہ بس اس کا ایک ہیلوسینیشن تھا اب اگلی صوبہ ایڈورڈ کو خود سامنے سے مینویل کا میسج جاتا ہے جس سے کال پر بات کرنے پر اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ تو اصل میں اس کا ہی بھائی ہے جس سے وہ بچپر میں بچھڑ گیا تھا جس کے بعد ایڈورڈ بینہ سمیں گوائے رائیلی کے ساتھ پورٹوگل کے لیے نکل جاتا ہے اور وہاں سے مینویل کے بتائے گئے لوکیشن پر جانے لگتا ہے جس بیچ راستے میں وہ ایک کپل سے اس لوکیشن کے بارے میں پوچھتے ہیں جہاں پر وہ جا رہے تھے اور وہ انہیں اس منشن کا بھی فوٹو دکھاتے ہیں جو کی اس لوکیشن پر تھا پر کسی وجہ سے وہ کپل منشن کو دیکھتے ہی تھوڑے در جاتے ہیں اور گصے میں دونوں کو وہاں سے جانے کے لیے کہتے ہیں جس کے بعد یہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں اور کچھ ہی سمیں کے بعد میں یہ دونوں منشن پہنچ گئے تھے جہاں پر مینویل دونوں کا ویلکم کرتا ہے اور ایڈورڈ اپنے بھائی سے مل کر بہت ہی خوش تھا ساتھ ساتھ شاکڈ بھی تھا کیونکہ دونوں ہی بلکل ایک دوسرے جیسے دیکھتے تھے اور تب ہی ایڈورڈ کو پتا چلتا ہے کہ اصل میں وہ دونوں ٹوینس ہیں اب آگے منشن میں انہیں امیلیا کی فوٹو دیکھنے کو ملتی ہے جو کی ان کی ماں تھی اب رات میں اچانک سے ہی مینویل ایڈورڈ سے ملنے آتا ہے اور اسے اپنی ماں سے ملوانے لے کر جاتا ہے جہاں پر وہ پہلی بار اپنی مام کو دیکھ رہا تھا لیکن اس کی مام بلکل ویسے نہیں دیکھ رہی تھی جیسے فوٹو اس نے صبح ہال میں دیکھی اس کا قارن یہ تھا کہ امیلیا کی بہت زیادہ ایج ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود دی وہ عمر کے حساب سے بہت زیادہ عجیب دیکھ رہی تھی اب آگے ایڈورڈ اپنی ماں کی اپیرنس والی بات رائیلی کو ہی بتاتا ہے لیکن رائیلی اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچ تھی اور وہ بس ایڈورڈ کے لیے کافی خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے اس کا پریوار مل گیا تھا اب اگلے دن رائیلی بھی امیلیا سے ملتی ہے اور اس کے اسے تھوڑی بہت باتیں ہوتی ہیں جس کے اندر اسے امیلیا تھوڑی سی عجیب لگ رہی تھی اسی رات ہم دیکھتے ہیں کہ مینول امیلیا یعنی کہ اپنی موم کے ساتھ سوتے ہوئے باتیں کر رہا تھا لیکن جس طرح سے دونوں کلوز ہو رکھے تھے اسے دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ دونوں ماں بیٹے ہیں بلکہ دونوں کپل لگ رہے تھے اسی رات جب رائیلی ان کے روم کے قریب سے گزر رہی ہوتی ہے تب وہ وہاں پر رکھ کر دونوں کی باتیں سننے لگتی ہے حالانکہ رائیلی کو پورتگیز نہیں آتی تھی اس لئے وہ اپنے فون میں وائس ٹرانسلیٹر اوپن کر کے دونوں کی باتوں کو ریکارڈ کرتی ہے جس دوران وہ بڑی ہی عجیب بات سنتی ہے جیسے کہ مینول کے بچے ہوں گے اور پھر امیلیا مینول کو اپنا مین بیٹا چنے گی جس کے بعد امیلیا پھر سے ینگ ہو جائے گی یہ بات بہت زیادہ عجیب تھی امیلیا مینول سے یہ کہتی ہے کہ رائیلی باہر کھڑے ہو کر ان کی باتیں سن رہی ہے جو کہ بہت ہی شوکنگ تھا کہ امیلیا کو یہ بات کیسے پتا چلی تب ہی رائیلی یہ بات سنتے ہی اپنے روم میں بھاگ کر آ جاتی ہے اور پھر یہ باتیں وہ ایڈورڈ کو بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایڈورڈ اور مینول ماں بیٹا ہیں بلکہ وہ کپل لگ رہے ہیں جس پر ایڈورڈ زیادہ دھیان نہیں دیتا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ رائیلی کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہوگی اب اگلے دن رائیلی کو ایک کمرے میں رکھے ہوئے باکس کے اندر کچھ فوٹو ملتی ہیں جس کے اندر ایک کپل کی فوٹو تھی جس کے اندر جو آدمی تھا وہ کافی حد تک ایڈورڈ جیسا دیکھ رہا تھا اور اس کے سائیڈ میں جو لیڈی ہوتی ہے وہ امیلیا جیسی تھی یعنی کہ وہ آدمی ایڈورڈ کا پتہ ہو سکتا ہے اور جو بچہ فوٹو میں ہیں شاید سے وہ ایڈورڈ ہوگا تبھی رائیلی مینول کو وہاں پر آتے ہوئے دیکھتی ہے اور وہ باکس کو بند کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اب اسی رات رائیلی کو ایک نائٹ میں راتا ہے جہاں پر وہ امیلیا کو ایک ڈراؤنے روپ میں دیکھتی ہے جہاں پر وہ ان کے سوٹ کیس میں کچھ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے حالانکہ تبھی رائیلی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور آگے وہ نوٹیس کرتی ہے کہ اس کے سوٹ کیس کے کپڑے فولڈ ہوئے تھے جو کی آتے وقت یہاں پر نہیں تھے یعنی کہ واقعی میں ایسا کچھ ہوا ہے اب اگلی صبح رائیلی اپنی فرنڈ سے باتیں کرتے ہوئے جنگل کی طرف چلی جاتی ہے جہاں پر ایڈورڈ اسے ڈھونڈتے ہوئے آتا ہے اور تب ہی اسے تھوڑی دور پر ایک کوٹش دکھتا ہے جس کے اندر جانے کے بعد وہاں پر اسے ایک درد سے تڑپتا ہوا آدمی دیکھتا ہے جو کی وہاں پر گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا جس کو دیکھنے کے اگلے پلی ایڈورڈ وہیں بے ہوش ہو جاتا ہے اب اس کے بعد اس کی آنکھیں سیدھے منشن میں کھولتی ہیں جہاں پر مینول اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا جو کی اسے پینے کے لئے گوش دیتا ہے اور اس کے اندر وہ وہی کیمیکل لیکوڈ ملا دیتا ہے جو کی مووی کی سٹارٹنگ میں امیلیا نے اپنے چھوٹے بچوں کے دودھ میں ملایا تھا جسے پینے پر ایڈورڈ خود پر سے کنٹرول کھونے لگتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مینول کی آنکھیں بلکل وائٹ ہو گئی تھی جیسے کی مووی کی شروعات میں امیلیا کی ہوئی تھی مینول پھر کچھ پاورز کی ہیلپ سے ایڈورڈ کو نائٹ میرز دینے لگتا ہے جس سے کی ایڈورڈ کو اپنے سامنے مینول کی جگہ رائیلی دکھنے لگتی ہے اور اس سے وہ بہت زیادہ در جاتا ہے جس کے بعد مینول اس کو سمال بھی لیتا ہے اب آگے جب ایڈورڈ اپنے کمرے میں آتا ہے تب رائیلی پورتوگی سوچ کے بارے میں پڑھ رہی تھی جو کی اپنے بچوں کو کنزیوم کر کے واپس ینگ یعنی کی جوان ہو سکتی تھی رائیلی اب ایڈورڈ سے یہاں سے چلنے کے لئے کہتی ہے کیونکہ اسے یہاں پر کچھ بھی صحیح نہیں لگ رہا تھا لیکن سرپریزنگلی ایڈورڈ بلکل یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا وہ الٹا رائیلی پر گصہ کرتا ہے جو کی اس کے لئے بھی شاکنگ ہوتا ہے جس سے کی رائیلی گصہ میں مینشن سے کچھ دیر کے لئے باہر نکل جاتی ہے جہاں پر باہر اسے وہی لیڈی ملتی ہے جس سے اس نے آتے وقت اس مینشن کا راستہ پوچھا تھا جو کی رائیلی کو دیکھتے ہی اسے اپنے ساتھ گھر لے کر جاتی ہے جہاں پر وہ رائیلی کو پورتگیس میں کچھ کہہ رہی ہوتی ہے جسے سمجھنے کے لئے رائیلی وائس ٹرانسلیٹر آن کرتی ہے اور پھر جو باتیں رائیلی کو پتا چلتی ہیں ان سے وہ بہت زیادہ شاکڈ ہو جاتی ہے وہ لیڈی یہ بتاتی ہے کہ اس کا نام اصل میں ویئرہ ہے اور یہاں سے کہانی کا پلوٹ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہونے لگے گا اس لئے آپ دھیان سے سنیے گا تو ویئرہ رائیلی کو کچھ پاسٹ کے فوٹو دکھاتی ہے جس کے اندر ایک فوٹو میں رائیلی اسی آدمی کو دیکھتی ہے جس آدمی کو اس نے اس فوٹو کے اندر دیکھا تھا جو فوٹو اسے منشن کے اندر باکس کے اندر ملی تھی یعنی کہ ان کی شکلیں بلکل ایڈورڈ جیسی تھی اس فوٹو کے اندر وہ آدمی کسی اور لیڈی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور پھر ویئرہ رائیلی کو بتاتی ہے کہ اس فوٹو کے اندر جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کا نام اصل میں آرثر ہے جو کہ ایڈورڈ کا پتا ہے اور جس لیڈی کے ساتھ وہ فوٹو کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ اس کی بیٹی فیلیا ہے یعنی کہ فیلیا ویئرہ کی بیٹی ہے اور فیلیا اور آرثر ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے اور ساتھ میں رہنا چاہتے تھے اب آگے ویئرہ بتاتی ہے کہ امیلیا اصل میں ایک چوڑیل ہے اور وہ کالا جادو کرتی ہے امیلیا اپنے ہی بیٹوں کے ساتھ انٹیمیٹ ہو کر اور بچے پیدا کرتی ہے جس میں اگر لڑکی پیدا ہوگی تو وہ اسے اسی وقت مار ڈالتی ہے اور اگر لڑکا پیدا ہوا تب وہ انہیں بڑا کر کے ان کے ساتھ رشتہ بناتی ہے جس سے کی اور بچے پیدا ہوں گے لیکن امیلیا ایسا کرتی کیوں ہے امیلیا اصل میں ایسا اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ اس سے ہمیشہ جوان رہی گی تب یہاں پر اگر اس لوجک سے دیکھا جائے تب منشن میں اس وقت تک بہت سارے امیلیا کے بیٹے ہونے چاہیے تھے اور سو کالڈ ہزبنڈ جبکہ ایسا نہیں ہے لیکن یہ سوچنے والی بات تھی کہ امیلیا تو ایک وچ ہوتی ہے جو کی کتنی جنریشن سے یہ کالا جادو ان بریڈنگ کر رہی ہوگی تو میرے حساب سے اس کا جواب یہ ہے کہ امیلیا اصل میں اپنے بیٹوں کے ساتھ رشتہ بنا کر بچے تو پیدا کرتی ہے لیکن وہ اس سے جوان نہیں ہو سکتی اسے ان بچوں کا سیکریفائز دینا پڑتا ہوگا اور اس کے بعد وہ جوان ہوتی ہوگی اور سیم چیز ہم نے دا وچ نام کی ایک فلم کے اندر بھی دیکھی تھی جہاں پر وہ بچے کو کس طرح سیکریفائز کرتی ہیں کیا کیا کرتی ہیں وہ بہت ہی گروسم سین تھا اور اسی وجہ سے اس رات رائیلی نے جب امیلیا اور مینول کی باتیں سنی تھی تب امیلیا نے مینول سے کہا تک کہ تمہارے بچے ہونے کے بعد تم میرے مین بیٹے بنوگے یعنی کہ امیلیا مینول سے ہوئے بچوں کو مار دے گی اور ینگ بن جائے گی اور اس کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہوئے ایسے ہی کرتی رہے گی اور اسے ینگ بنے رہنے کے لیے یہ پروسس بار بار کرتے رہنا پڑے گا اور اس لیے اس کا ایک بیٹا ہمیشہ اسے چاہیے جس کے ساتھ رشتے کے اندر آ کر وہ بچے پیدا کر سکے تب تک جب تک وہ بیٹا مرنا جائے اور امیلیا اس بیٹے کے بیٹے کے ساتھ رشتے میں نا جائے اور وہ بیٹا جس کے ساتھ امیلیا ابھی فلال پوری زندگی رہنے والی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ مینول ہے کیونکہ وہ سٹارٹنگ سے اس کے ساتھ تھا مینول کے ساتھ رشتہ بنا کر وہ ینگ رہی گی اور یہ پروسس تب تک چلتا رہے گا جب تک مینول مرنا جائے جس کے بعد امیلیا مینول کے بیٹوں کے ساتھ یہ رشتہ بنائی گی آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں پر پلوٹ کلیرلی سمجھ میں آ رہا ہوگا اب یہاں پر سین یہ ہے کہ امیلیا نے اصل میں مینول کو پوری طرح سے اپنے وش میں کر کے رکھا ہوا ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ مینول اپنی مرضی سے امیلیا کے ساتھ رشتہ بنا رہا ہوگا لیکن شورلی امیلیا نے اپنے دوسرے بیٹے ایڈورڈ کے ساتھ بھی رشتہ بنانے کا پلان بنایا ہے اس لئے اس نے ایڈورڈ کو اتنی دور سے بلوایا آئی من سوچ کر دیکھو نا کہ ڈی اے نے میچ کرنا ایک دم سے ہی یہاں پر مینول کا میسج آنا اس کو لوکیشن بھیج کر یہاں پر بلوانا بہت ہی ویرڈ بات تھی اب میں یہاں پر اور بھی باتیں آپ سے کلیر کرتا ہوں کہ امیلیا کا بیٹا ہے آرثر اور اس کے ساتھ رشتے میں آ کر امیلیا نے جنم دیا تھا ایڈورڈ کو اب یہاں پر ہم کو یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ مینول بھی آرثر کا ہی بیٹا ہے پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ امیلیا کے اس وقت پر آرثر کے علاوہ بھی کوئی بیٹا ہوگا اور مینول اسی کا ہی بیٹا ہو یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ مینول ایڈورڈ کا ہی بیٹا ہوگا یا پھر یہ دونوں ٹوینس ہو سکتے ہیں حالانکہ دونوں ہی طرح سے ایڈورڈ اور مینول بھائی ہوتے ہیں اب یہاں پر ہمیں کئی اور چیزیں جاننے کے لئے ملتی ہیں کہ مووی کی شروعات میں ایک آدمی اور ایک عورت جو کی امیلیا کے بچے کو کٹنیپ کرنے آئے تھے وہ اصل میں آرثر اور فیلیا ہی تھے اس وقت آرثر اپنے بیٹے کو امیلیا کے پاس سے چھڑا کر فیلیا کے ساتھ کہیں اور زندگی بتانا چاہتا تھا لیکن اس رات امیلیا نے اس کو پکڑ لیا اور پروبیبلی اسے اس منشن کے اندر کہیں قید کر دیا جس کے بعد اس نے فیلیا کو مار دیا ہوگا کیونکہ فیلیا آج تک گھر نہیں لوٹی اب مائٹ بھی یہاں پر ایسا ہوا ہوگا کہ فیلیا بچے کو لے کر اپنے دیسٹینیشن پر پہنچ گئی ہوگی لیکن امیلیا وہاں پر آگئی اویسی بات ہے وہ ایک وچ ہے اس لئے وہ اتنی تیز بھاگ پا رہی تھی اور اس کے آنکھیں سفید بھی اس لے ہوئی تھی جس کے بعد فیلیا نے بچے کو تو امیلیا سے بچا لیا ہوگا لیکن اس میں اسے اپنی جان کمانی پڑی اب یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس آدمی کو ایڈورڈ نے اس کوٹیج کے اندر دیکھا تھا وہی آرثر تھا جسے امیلیا نے اب تک منشن کے اندر قید کر کے رکھا ہے یہاں پر ایک اور بات ہم کو پتا چلتی ہے کہ جو فوٹو رائیلی نے منشن کے اندر اس باکس میں دیکھی تھی اس فوٹو کے اندر جو آدمی ہے اصل میں وہ آرثر نہیں ہے بلکہ آرثر کا پتا ہے اور مینول اور ایڈورڈ کا دادا اور اسی وجہ سے سبی کے چہرے ایک جیسے تھے مائٹ بھی ایک جیسے چہرے دیکھ کر وچ کو انٹیمیسی میں بھی دکت نہیں آتی ہوگی رائٹ کہ ایسا ہوا ہوگا کہ امیلیا نے آرثر کو اپنے وچ میں کر کے اس کے ساتھ سمبند بنایا لیکن جب آرثر اس کے وچ سے باہر آ گیا تھا اور اسے اپنی ماں کا سچ پتا چلا تب اس نے وہاں سے فیلیا کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر بھاگنے کوئش کری یا پھر شاید سے وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ اس وچ کو کیسے ختم کرنا ہے اگر یہاں پر بچے نہیں ہوں گے تو وہ بھی ماری جائے گی انفیکٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ امیلیا کھانے کے اندر اور دودھ کے اندر جو ڈراؤپس ملاتی ہے نا وہ کوئی میجیکل سپیل والی ڈراؤپ ہوگی جس کے چلتے ہی اس کے وچ میں رہتے ہوں گے ادروائز کوئی بھی اپنی مرضی سے ایسا کرنے کی سوچے گا بھی نہیں اب رائیلی اس سے یہ سمجھ جاتی ہے کہ اسے جلدی سے جلدی ایڈورڈ کو وہاں سے لے کر جانا پڑے گا اس سے پہلے امیلیا اسے وچ میں کر کے اس کے ساتھ بھی رشتہ بنا لے جس کے بعد رائیلی منشن کی طرف جانے لگتی ہے کہ تب ہی وہ یہ دیکھتی ہے کہ مینول نے ان کی کار کے آگے کے راستے کو بلوک کر کے رکھا ہے یعنی کہ وہ انہیں جانے دینا نہیں چاہتا اب رائیلی پھر ایڈورڈ کو لے کر ویرہ کے گھر جاتی ہے تاکہ وہ اس کو سچ بتا پائے جہاں پر وہ تو نہیں ہوتی لیکن تب بھی وہ اسے کچھ فوٹوز دکھا کر اور سارا سچ بتا کر کافی حد تک کنونس کر لیتی ہے کہ انہیں یہاں سے جلدی سے جلدی چلے جانا چاہیے جس کے لیے ایڈورڈ مان جاتا ہے اب رائیلی کو اس ڈی این اے ڈی وائس سے میسج آتا ہے کہ ایڈورڈ کے ڈی این اے میں انہیں ان بریڈنگ کے سائنس ملے ہیں یعنی کہ ویرہ کی بتائی ہوئی باتیں پوری طرح سے سچ تھی تب ہی ہوتا یہ ہے کہ جو رائیلی اور ایڈورڈ ہوتے ہیں وہ کسی وجہ سے الگ ہو گئے تھے جہاں پر ایک طرف تو مینول رائیلی کو مارنے آتا ہے کیونکہ اس کو سارا سچ پتا چل گیا تھا لیکن تب ہی رائیلی ویرہ کی ڈیڈ بوڈی کو دیکھتی ہے جس کو مینول نہیں مارا تھا تب ہی ہم ایڈورڈ کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ ایڈورڈ کو اپنی شکتی سے ہیلوسینیشن میں ڈال دیتی ہے اور اس کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہونے لگتی ہے اور ایڈورڈ کو ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے کہ وہ رائیلی کے ساتھ ہے تب ہی رائیلی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ چھپ کر ایڈورڈ اور ایڈورڈ اور ایڈورڈ کو انٹیمیٹ ہوتے ہوئے دیکھ لیتی ہے جس وقت ایڈورڈ کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی تب ہی ایڈورڈ وہاں سے انٹیمیٹ ہو کر چلی جاتی ہے اور پھر رائیلی لگ بگ انکونشیس ایڈورڈ کو وہاں سے لے جانے لگتی ہے جس پیچ وہاں پر مینول آ جاتا ہے اور وہ مینول کو اوپر سے نیچے گرا دیتی ہے جس سے کی مینول بہت زیادہ گھائل ہو گیا تھا تب ہی امیلیا کی نظر رائیلی پر پڑتی ہے اور وہ اس کے پیچھے آنے لگتی ہے آگے وہ رائیلی کو پکڑ لیتی ہے اور اسے چاکو سے سٹیپ کرنے کی کوئش کرتی ہے جس میں کی وہ لگ بگ رائیلی کو مارنے ہی والی تھی کہ تب ہی پیچھے سے جو آرثر ہوتا ہے وہ آ کر امیلیا کو پکڑ لیتا ہے جو کی اب تک کیا تھا لیکن اسی جھڑپ کے بیچ رائیلی ایک مومنٹ پر آرثر کے پاس آ گئی تھی اور اس نے تب ہی اسے آزاد کر دیا ہوگا اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رائیلی ایڈورڈ کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ امیلیا آرثر کو چاکو سے کئی بار سٹیپ کر کر مار ڈالتی ہے اور مینول اب بھی زندہ تھا مووی کے اینڈنگ سین میں ہم امیلیا کو پوری طرح سے ینگ دیکھ پاتے ہیں یعنی کہ اس کا کالا جادو صحیح سے کام کر گیا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بچہ بھی ہوتا ہے اب دیکھو یہاں پر دو بات ہو سکتی ہیں کہ پہلی تو یہ کہ یہ شاید سے ایڈورڈ کا ہی بچہ ہوگا کیونکہ وہ اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہو رہی تھی دوسری بات یہ کہتی ہے کہ شاید سے وہ اس کے ساتھ ٹھیک سے انٹیمیٹ نہیں ہو پائے کیونکہ انٹیمیسی والے سین کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بیچ میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اس نے یہ بات بھی بولی تھی کہ مینول ہی اس کا مین بیٹا رہے گا تو میرے حساب سے یہ مینول کا ہی بچہ ہو سکتا ہے آئی مین یہاں پر کچھ بھی ہوا ہو لیکن الٹیمیٹلی یہ وچ کامیاب ہوئی ایک بچے کو جنم دینے میں اب یا تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ ایڈورڈ کو اس لئے بلایا تاکہ وہ بچے کا سیکریفائز دے پائے مائٹ بھی وہ مینول اور اپنے بچے کا سیکریفائز دینا نہیں چاہتی ہوگی خیر ہوا کچھ بھی ہو یہاں پر اس کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے اس کی شکتی واپس آگئی تھی وہ جوان ہو گئی تھی اور یہاں پر آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ امیلیا کوئی بہت ہی طاقتور وچ نہیں تھی ریزن بینگ کی اس کا مین فوکس سوپر نیچرل پاورز پر نہیں تھا بلکہ ہمیشہ جوان رہنا تھا اور کائنڈ آف امر رہنا بھی کیونکہ جوان رہی گی تو امر بھی رہی گی اور اسی وجہ سے امیلیا کے پاس تھوڑی بہت پاورز تھی جس سے کہ وہ لوگوں کو ہیلوزنیشن وغیرہ میں ڈال پاتی تھی لیکن اس کے لیے بھی اسے ان لوگوں کی ڈرنکس کے اندر یعنی کی اپنے بچوں کی ڈرنکس میں کچھ نہ کچھ لپڈ ملانا پڑتا تھا جس سے کہ وہ تھوڑے سے انکونچس رہیں اور اس کی بات مانتے رہیں مائٹ بھی یہ کوئی سپیل ہوگا اور اس کے بعد امیلیا یعنی کی وہ ویچ ان کے ساتھ جو مرضی چاہے وہ کر سکے اور بوم اسی کے ساتھ میں یہ مووی ہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ تھی امیلیا اس چلڈرن فلم کی کہانی تو دیکھو سمپل سی کہانی ہے اس کے اندر ایک پورتوگیس ویچ ہوتی ہے جو کی جوان رہنے کے لیے اپنے ہی بچوں کے ساتھ میں انٹی میسی کرتی ہے یا پھر یہ کہیں کہ کسی ایک ویقتی کے ساتھ اس نے انٹی میسی کری جس کے بعد اس کا کوئی بچہ پیدا ہوا اور اس نے اس کو اپنے وش میں کیا دودھ کے اندر وہ ڈراؤپس ملائے کرتی تھی سپیل کو ملائے کرتی تاکہ بچہ بڑا ہو جائے اس کے ساتھ میں وہ انٹی میٹ ہوتی رہے گی جس کے چلتے اسے اور بچے ہوں گے اور اس کو شکتی ملتی رہے گی مائٹ بھی وہ ایک دو کا سیکریفائز دے دیا کرتی ہوگی اور یہی ریزن تھا کہ ایڈ ورڈ کا مینول کا آرثر کا سب کا چہرہ یہاں پر مل رہا تھا اور مائٹ بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آرثر ہوتا ہے نا اس کو احساس ہو گیا ہوگا کہ وہ اس کے سپیل سے باہر آ گیا ہوگا جس کے بعد میں اسے ویرہ کی بیٹی سے پیار ہو گیا وہ دونوں وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے اور وہ اپنے بچوں کو بچانا چاہتا تھا لیکن وچ ایسا نہیں کر سکتی تھی جس کے چلتے اس نے ویرہ کی بیٹی یعنی کی فیلیا کو مار دیا اور آرثر کو قید کر لیا اس مووی کا مین موٹیو ہے سٹارٹنگ میں ہم نے جس کپل کو دیکھا وہ آرثر اور فیلیا ہی تھے تو امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو یہ کہانی پوری کی پوری اچھے سمجھ میں آگئی ہوگی سمجھ میں آگئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے